جوان کا واقعہ جوان ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یا خود میر داماد تھے یا پھر ان کے استاد ان کے والد تھے میر داماد بہت بڑے سکولر تھے جو ملہ صدرہ کے استاد بھی تھے اور بہلال ان کے اس میں بھی تھے میر داماد کے والد کے لیے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ دور تھا اسفحان کی سلطنت کا دور تھا اس تم حکومت جو تھی اور اس کے اندر وہ جو بادشا تھا اس کی بیٹی ناراض ہو کے گھر سے چلے گی دھونتے رہے بیٹی نہیں ملی واپس آئے گا خود دام لے کے مان کے بیٹی نہیں ملی رات کو دھون گی دوسرے دن صبح جب ہوئی تو بیٹی واپس خدا آگئی انہوں نے اس سے پوچھا گھر والوں سے بیٹی صحیح ہے سالے میں کہاں بیٹی کو بلا کہا بیٹا کہاں چلے گا اب ناراض ہوگا بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے بھارا ناراض ہو کے چلی گئی کہاں ہم جلے گئے تھے کہاں گئے کہاں مزار میں جاتے لے رات ہو گئی مزار میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ رات کو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے تھوڑی روشنی آ رہا ہے یہ ہم وہاں جلے لے دیکھا ایک ہجرہ ہے ایک اتاق ہے کمرہ ہے وہاں پر ایک جوان بیٹھا ہوا کچھ جہو شمہ کی روشنی میں پڑ رہا تھا تو پھر کہاں ہم میں وہی رات گزاری ہیں اور ہم تو کہاں کھایا کیا ہے کہاں وہ روٹی اور پیاس کہاں اس نے کیا کہاں کہاں اس کے بعد اتنے ہی کھانا تھا کہاں اس جوان کو لے کر آو جوان کو لایا جوان سے پوچھا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا کہاں ہاں جب وہ آئی تھی تو میری میں گھاں پڑی تھی کہاں کیسی تھی کہاں میں نے ابھی تک اس سے بہتر خاتون نہیں رہی کی تھی کہاں تو پھر تم نے کہا تھا کہاں میں نے کہا کہ مرگل یہ یہ تو مدرسے کا ایک مجرہ ہے آپ کی جگہ نہیں ہے لیکن میں شہدادی ہوں کون روک سکتا ہے تو کہاں وجہ کیا ہوئی کہ ساری رات وہ تمہارے پاس رہی تم نے اس کو دیکھا بھی نہیں کہاں رات کو جب مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں اس کی طرف نگاہ ڈالوں تو میں اپنی انگلی کو کندی کے اوپر پرکھ دیتا تھا تاکہ اس کی جلن اس کی کرمی اس کی آتش مجھے جھانوں کی آتس مجھائے اور کہا ایک ایک کر کر میں نے پھر اس نے ہاتھ دکالا پورا ہاتھ جلاوا تھا میں نے رات کو جات لی اور صبح ہوئے کیوں افت اور پاک دامنی صرف خواتین کے لیے نہیں ہے مردوں کی نہیں ہے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں میں گناہ بار نہیں کر سکتا تھا کہاں آپ شادی کرو کہاں میں کہاں میرے پاس تو کچھ آئی ہے کہاں جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہی ہے یہ یہ چاہیے یہ فتح بھاک دامنی یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے فتح کے لیے ہم کو